بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس فائیو امید ہے آپ سب حیدیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے ریویو ایکسرسائز کے کوئسن نمبر ایٹ کو اسے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ریویو ایکسرسائز کے کوئسن نمبر 227 تک ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں ان کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دیتی ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچرز لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں جو fill in the blanks ہیں ان کو fill کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں فرسٹ میں ہے 10 multiply dash is equal to 10 تو 10 کو ہم کس نمبر کے ساتھ multiply کریں تو ہمارے پاس آنسر میں 10 آ جائے گا تو وہ نمبر 1 ہے اگر 10 کو 1 سے multiply کیا جائے 10 کا table one time read کیا جائے تو کیا آ جاتا ہے 10 اس کے بعد ہے 10 multiply dash is equal to 100 تو 10 کو کس کے ساتھ multiply کرنے سے ہمارے پاس 100 آئے گا اگر ہم 10 کا table 10 time read کرتے ہیں تو 10 10 time کیا آ جاتا ہے 100 اس کے بعد نیکس نمبر ہے 10 multiply dash is equal to 1000 تو یہ مینز کہ اگر ہم 10 کو 100 سے multiply کرتے ہیں تو 100 کو 10 سے multiply کر کے دیکھتے ہیں یہ 0 ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد 1 کو 0 سے multiply کریں گے 0 اس 1 کو 0 کے ساتھ multiply کیا 0 اور 1 1 time 1 تو کیا آ جاتا ہے 1000 اس 10 کو اگر ہم اس 100 کے ساتھ multiply کریں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے 1000 اس کے بعد نیکس نمبر ہے ہمارے پاس 10 multiply dash is equal to 10,000 تو یہاں پہ اگر ہم 1000 کے ساتھ multiply کرتے ہیں 10 کو تو یہ 0 ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا اور 1 0 times 0 1 0 times 0 اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے 1 0 times 0 اور 1 1 times 1 تو ہمارے پاس دیکھیں اگر 1000 کو 10 کے ساتھ multiply کیا جائے تو ہمارے پاس 10,000 آ جاتا ہے یہ میز کہ اس 10 کو ہم 1000 کے ساتھ multiply کریں گے تو 1000 سے multiply کرنے سے ہمارے پاس نمبر آ جائے گا 10,000 اسم اللہ الرحمن الرحیم question number 8 کا b part ہے تو اس میں ہمارے پاس devian ہے تو یہاں پہ ہمیں کسی ایسے نمبر کو find کرنا ہے کہ جس کو ہم 10 پہ divide کریں تو ہمارے پاس 1000 آ جائے ٹھیک ہے تو اگر ہمارے پاس ایک نمبر ہے 10,000 اور اس کو ہم divide کرتے ہیں 10 سے 10,000 divided by 10 تو یہ 0 ہمارا اس 0 سے cancel ہو جائے گا اور remaining کے آ جائے گا 1 اور triple zero تو یہ کیا value آ جاتی ہے 1000 it means کہ اگر ہم یہاں 10,000 لیتے ہیں اور اس کو divide کریں گے 10 سے تو ہمارے پاس کیا answer آ جائے گا 1000 آ جائے گا تو اس لئے ہم یہاں پہ یہاں پہ لکھ دیں گے 10,000 divided by 10 is equal to کیا آ جائے گا 1000 اب یہاں پہ ہمیں کسی ایسے نمبر کو لکھنا ہے کہ جس کو ہم 100 سے divide کریں کہ ہمارے پاس 100 ہی آ جائے تو یہاں پہ اگر ہم ہم یہاں پہ بھی 10,000 ہی لیتے ہیں تو 10,000 کو اگر ہم divide کرتے ہیں 100 سے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو 20 ہے یہ اس 20 سے cancel ہو جائیں گے اور remaining ہمارے پاس کیا رہا جائے گا 100 تو یہاں پہ بھی ہمیں کیا لکھ لینا ہے 10,000 10,000 ایک ایسا نمبر ہے جس کو 100 سے divide کرنے سے ہمارے پاس کیا answer آ جاتا ہے 100 ہی آ جاتا ہے اس کے بعد next نمبر ہے ہمارے پاس دیس divided by 1000 is equal to 10 تو یہاں پہ بھی اگر ہم 10,000 سے ہی divide کرتے ہیں اس کو 1000 کو تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو 30 ہیں اس 30 سے cancel ہو جائیں گے اور ہمارے پاس answer میں کیا آ جائے گا 10 ٹھیک ہے تو اس لئے یہاں پہ ہمیں پھر کیا put کر لینا ہے 10,000 10,000 ایک ایسا نمبر ہے جس کو 1000 سے divide کیا جائے تو ہمارے پاس کیا answer آ جاتا ہے 10 اس کے بعد یہاں پہ نمبر کو 10,000 پہ divide کرنا ہے کہ ہمارے پاس 1 آ جائے تو 10,000 کو اگر 10,000 پہ ہی divide کیا جائے گا تو ہمارے پاس یہ value اس value سے cancel ہو جائیں گی 1 1 تو اس لئے ہمیں یہاں پہ 10,000 ہی لے لینا ہے 10,000 کو جب 10,000 پہ divide کیا جائے گا تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 1 تو اس طرح سے ہم نے ان تمام values کو یہاں پہ put کر دیا جو جو سی بھی fill in the blanks یہاں پہ موجود تھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم question number 9 کے جانب چلتے ہیں question number 9 the price of a shop is 4, 5, 6, 7, 2, 1 and the price of a flat is 9, 8, 7, 6, 7, 6 find the total price of the shop and the flat shop کی price دی گئی ہے اور ایک flat کی price دی گئی ہے اور ان دونوں کی price کا total ہم نے find کرنا ہے تو آئیے ان کو find کرتے ہیں سب سے پہلے ہم price of shop لکھ لیں گے price of a shop ایک دکان کی جو price ہے وہ کتنی ہے ہمارے پاس 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 2, 1 روپیس اور اس کے علاوہ اس نے ہمیں flat کی price دی ہے اس کو ہم یہاں پہ mention کر لیں گے price of a flat flat کی price یہاں پہ لکھ لیں گے اور وہ اس میں دی ہو یہ 9, 8, 7 9, 8, 7, 6, 7, 6 اور ہمیں total price find کرنی ہے total price of shop and flat تو ان دونوں کی prices کو ہمیں find کرنا ہے اس کے لئے ہم question mark use کر لیں گے تو دونوں کی price کا total find کرنے کے لئے ہمیں اس value کو اس value میں plus کر لینا ہے add کر لینا ہے تو ہمارے پاس total price آجائے shop and flat کی total price of shop and flat اس کو find out کرنے کے لئے ہمیں price of shop جو کے 456721 ہے اس میں add کر لینا ہے پلس کر لینا ہے price of flat کو اور وہ ہے ہمارے پاس 98 7 6 7 6 اب ان دونوں values کو ہم plus کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو first value ہے 456721 اور اس میں ہمیں add کرنا ہے plus کر لینا ہے 98 7 6 7 6 کو تو رائیٹ سائٹ سے ones کی place پہ ones کی place ویلیو کو لکھیں گے جو 7 ہے 10 کی place پہ 7 ہے جب once کی place 6 ہے 10 کی place 7 اس کے پہ پہ 6 اور اس کے بعد 1000 پہ 7 ہے 8 ہے اور 9 ہے اب ان values کو ہم پلس کر لیں گے 1 پلس 6 ہم پس کیا جائے گا 7 2 پلس 7 9 آجائے گا اس کے بعد 7 پلس 6 تو 7 میں 6 ایٹ کریں گے تو ہم پس 13 آجائے گا ٹھیک ہے 13 کا یہ جو 3 ہے یہ ہمیں یہ لکھ لینا ہے اور یہ جو 1 ہے یہ ہمیں کیری کے طور پر لے لینا ہے 6 پلس 1 7 اور 7 میں 7 آجائے گے تو کیا جائے گا 14 تو 14 کا یہ 4 یہ سکتے پلس 1 6 6 میں 8 آجائے تو ہمارے پاس 14 ہو جائیں 14 کا 4 یہ آجائے گا اور یہ 1 آجائے گا 4 پلس 1 5 اور 5 میں 9 آجائے گے تو کتنے ہو جائیں گے 14 تو یہ پر ہمارے پاس کیا جائے گا 14 تو یوں ان دونوں 444 4 4 14 4 39 7 تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ویلیو اس نے ہمیں فائند کرنے کو کہا تھا total price of the shop and flat وہ کیا آگی ہے 14 4 39 7